اسلام علیکم حریم اور سندل آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی وآلیکم اسلام کیسے ہیں آپ جی بہت شکریہ ہری آواز آ رہی ہے حریم یہ فرمائیے گا کہ آپ کو فورن آفیس ہو یا باقی لیڈرز ہوں ان تک ایکسیس کیسے ملتی ہے ایکسیس کیسے ملتی ہے آپ فورن آفیس کے اندر تو قیام آدمی جا نہیں سکتا آپ کیسے گئی ایک آدمی تمہیں بھی ایک آم شہر ہی گئی اسی ایت سے گئی کیسے عام شہری اندر نہیں جا سکتا فورن آفیس میں جس جگہ آپ موجود تھی وہاں پر تو رسائی نہیں ہوتی کسی کے سیکیورٹی کلیرنس ریکوائیڈ ہوتی ہے اس سے پہلے ملکل سیکیورٹی پروسس کو پہ اسی راستے سے گزری تھی جیسے سب جہاں سے جاتے ہیں اور وہ مسئلہ تو بھی سال ہو چکے وہ کس نے آپ کو رسائی دی رسائی کس نے دی مطبع کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا میں جوٹ سے یہاں پہ نام جوں یا کسی شخص کے بارے میں جوٹ سے الزام لگاؤں کسی نے مجھے ایسے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا اور ایسی جگہ پہ میں کسی کا جوٹھا نام پہ نہیں دے سکتی وہاں پہ میں خود کیسی آپ نے بھی آپ سے گیسی آپ خود سے بارہا جا نہیں سکتی ہیں آپ جواب نہ دیں تو وہ ٹھیک ہے لیکن خود سے کوئی وہاں جا نہیں سکتی ہے نہیں میں نے کبھی جوٹ نہیں بولا جو بات سکتی ہوگی شیخ صاحب کے ساتھ آپ کی ویڈیو سامنے آئیں جس میں آپ نے وہ ایک کال جو تھی اس کو لیک کیا وہ اس کا پس منظر کیا ہے کس حوالے سے شیخ رشید صاحب سے آپ کی بات ہوتی رہی جی یہ جو شیخ صاحب سے ہماری بات ہوتی تھی میں نے بتایا کہ شیخ صاحب کی جو ویڈیو لیک ہوئی تھی وہ میری فرینڈ نے غصے میں آ کے لیک کی تھی اور وہ شیخ صاحب ہی تھے جن کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے اس بات کی میں نے تصدیق کر دی تھی تو غصہ کیوں آیا آپ کی دوست کو کس بات پر غصہ آیا جس سے لیک کی غصہ اس بات پر ہے کہ میری فرینڈ نے شیخ صاحب کا اور اس کا آپس میں مطلب ایسی نکاہ ہوا ہوا تھا شیخ صاحب نے ان سے کیا ہوا تھا وہ کون سی دوست ہے جس سے شیخ صاحب کا نکاہ ہوا ہے اس کا نام لیجئے گا جس کنٹری میں میں وجود ہوں ہاں سے میں اس کا نیم نہیں لے سکتی ویسے میں بتا چکی ہوں وہ ہی نکاہ ہوا تھا ابھی بھی آپ کو پتا ہوگا میں بیان دیشک میں اس بات ہے میں آپ کی زبانی سننا چاہوں گا جی ان کا نکاہ مطلب ہوا تھا کس سے میری ایک فرینڈ سے نام نہیں بتائیں گے اس کا نہیں نیم تو کس کا لڑکی کا نیم شیخ صاحب کو پتا ہے شیخ صاحب کو تو بتا ہوگا ہمیں بھی بتا دیں آپ الزام آید کر رہی ہیں تو اس کا نام بھی بتا دیں میں الزام بلکل بھی آید نہیں کر دیں تو اس لڑکی کا نام بتا دیجئے ہمیں بھی بتا چل دیں ہم اس سے کروس چیک بھی کر لیں گے اور میری فرینڈ جو ہیں جنہوں نے ویڈیو ایکسپوز کی ہیں ان کی انہوں نہیں کی ہیں اور غصے سے آگئے ہیں حریم آپ اس کا نام بتائیں گی آپ اس کا نام بتائیں گی لڑکی کا میں ابھی لڑکی کا نام اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک شیخ صاحب خود آپ کو نہیں بتائیں گی جس وقت شیخ صاحب نے بتا دی فیاضل حسن چوہان صاحب ان کے ساتھ آپ نے آڈیو کال گزشتہ روز ایک ہم نے سنی کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں پریس میں نہیں جانا اور جنلسٹوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کا پس منظر کیا فیاضل حسن چوہان صاحب کے ساتھ آپ کی ایک آڈیو کلپ کزشتہ روز آئی جس میں وہ پریس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ میڈیا پہ مت جائیں یہ باتیں نہیں کرنی وہ باتیں نہیں کرنی یہ سوال پوچھ لیتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے یہ والی آڈیو بھی کسی کے موبائل میں تھی اور میں تو پاکستان میں تھی بھی نہیں یہ ساری جنہیں پاکستان سے رہی تھے اور ایک اور تصویر آپ کی چل رہی ہے جہاں پہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ ہوئی ہیں اس کے گھٹنے کے اوپر اور وہ تصویر بھی گزشتہ روز سے چل رہی ہے وہ کون ہے میری ایک تصویر سے چل رہی ہے اور میں کسی کے گھٹنے پہ بیٹھی ہیں ہی ہوں ہلو جی جی بتائیے گا کہ وہ کون ہے وہ ابھی میں اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہتی تو پھر تو آپ انٹرویو کے لیے یہ تو صرف الزام تراشی کر کے آپ لوگوں کی عزت خراب کر رہی ہیں یا تو آپ کو سوال کا جواب دینا چاہیے اگر کسی پہ الزام آئیت کریں میں نے کسی کی عزت کو خراب ہی نہیں کیا جو چیزیں ریلیز ہیں یہ بہت دوسری طرح سے نہیں ہیں دیکھیں آپ نے شیخ رشید کا نام لے لیا آپ نے فیاضل حسن چوہان کے ساتھ وہ ویڈیو کلپ بھی بنوا کے ریلیز کر دی آڈیو کلپ بھی جاری کر دی آپ کسی کی تصویر کسی کے ساتھ بیٹھ کے جاری کر دی ہے وہ بھی کہتی ہیں کہ نام نہیں لیں گے دو لوگوں کے نام مارکیٹ میں چل رہے ہیں تو آپ کو یا تو کسی کا نام لینا چاہیے تاکہ پن پوائنٹ ہو جائے کہ یہ صاحب ہیں یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ تو بلیک میلنگ کے زمرے میں آ جاتا ہے میں نے کسی کو بلیک میل کیا ہی نہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے بلیک میل کیا آپ کے پاس اس بات کا کیا پروف ہے آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوتیں دیکھیں جن لوگوں کے آپ نام لے رہی ہیں کوئی وزیر ہے کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر ہے تو ان کے اوپر تو یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں ہی آگا میں ساتھ تک بتاؤں گی چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو گا پی ٹی آئی کو گا تو وہ تصویر کس چخص کی ہے وہ تصویر کس چخص کی ہے کون ہے اس تصویر میں آپ کے ساتھ جس مجھ سے بات ہوئی ہے تو جو بلیک ہوئی ہے تو میں نے اس کی تصدیق کیا کہ ہاں ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے جو بات جساں تک سچی ہے میں سچی بتاؤں گی اور اجزام تھا میں نے کسی پہ آئی دی نہیں کیا بلیک میل میں نے کسی کو کیا ہی نہیں ہے کوئی بھی اٹھ کے کہے کوئی بھی وزیر مشیر کچھ اٹھ کے کہے کہ اس نے مجھے بلیک میل کی ہے بلیک میلنگ کیا ہوتا ہے کسی کو بلیک میل کر کے اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ کہے اس نے مجھے بلیک میل کر کے یا مجھے کال کر کے اس سے مجھے یہ فائدہ حاصل کر رہی ہے تو ان لوگوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ پرسنل معاملہ تھا شیخ صاحب کو اور اس کا انہوں نے ویڈیو لیک کر دی اب شیخ صاحب کو بولیں نا کے تردید کر فیاضر حسن جوہان صاحب کے ساتھ بھی کوئی پرسنل معاملہ تھا وہ ہماری آپس میں کوئی پرسنل بات ہو رہی تھی تب کی بات ہو رہی تھی اور یہ ویڈیو بھی وہاں سے پاکستان سے لیک ہوئی ہے شیخ رشید صاحب کہ ہم آوڈیو کلپ پلے کر سکتے ہیں جی پھر شاید یہ بتانے کی پوزیشن میں آجائے ہم پلے کر سکتے ہیں اب یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ ویڈیو لگا رہی ہیں یہ بات ہماری تب کی ہوئی تھی جب سے حسن جوہان صاحب کے ساتھ میں ہم نے ویڈیو بنائی تھی شیخ صاحب کو اچھا نہیں لگا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی پیکون کے ساتھ کیوں آئی ہے تو آپ ہر ایک کے ساتھ جا کے ویڈیو کیوں بناتے ہیں تو میں نے ان کو اس بات کا جواب دیا تھا کہ ہم نے ایسے رینڈم لی ویڈیو بنایا تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس بات کو ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات نہیں پسند کہ آپ کسی اور کے ساتھ ویڈیو بناو جائے تو ان کو یہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ میں آئے ہیں آپ کا ان سے کیا تعلق ہے یہ جتنی کال پر بات لی کوئی جو سچی بات تھی میں نے بتا دیا آپ کو لیکن ان کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہرینڈ کی فوٹو کس کے ساتھ ہے آپ کا ان سے کیا تعلق ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک فیملی تعلق تھا میرے تو بنوئی ہوئے میرے جیجو ہوئے میری فینڈ ان کی ساتھ سے کام ہے آپ میرے ساتھ رکیے گا آپ بہت بڑے لوگ ہیں پاکستان میں جن کا آپ نام لے رہی ہیں زرتاج صاحب اور زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں میں چاہوں گا کہ وہ اس کے اوپر رائے ضرور دیں اور آپ سے کوئی پوچھنا بھی چاہیں زرتاج پہلے تو آپ ہی کہہ سکتی ہیں میں ڈیفکل پوزیشن میں ہوں میں اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتا یہ کیا کہانی کے ہے فورن آفیس فیاض جوہان شیخ رشید اور ابھی یہ کل والی تصویر ہے وہ اگر آپ کو میں دکھا دوں گا ابھی بریک کے اندر کہیں گی تو نظیم صاحب میری پولیٹکس اور میری زندگی میری فیملی بیک گراؤنڈ میں قبائلیوں کی بیٹیوں اور قبائلیوں کی بیٹی کا یہاں تک الیکشن لڑکی آنا بہت بڑی اچھیرمنٹ ہے میری طبقے کے لیے میں اس طرح کی کسی چیز کے اوپر نہ کمنٹ کر سکتا میں کوئیسن کر سکتا میں کنٹ بھی پارٹ آف انہیں تھیں کچھ حد تک صحیح بات کر رہی ہیں لیکن میرا خیالہ اس کا ایک سیریس پیلو بھی ہے اگر ایک نومل کسی کا کچھ ہوتا ہے وہ پرائیویٹ میٹر ہے پرائیویٹ میٹر کسی کا بھی ہوتا ہے ہمیں ڈسکسٹ نہیں کرنا چاہیے سر یہ جب پبلک فگرز کے نام آ جائے تو پرائیویٹ میٹر ہے اس میں جو ایشو میرے لیے اسیریس ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اور اس کی ضرور ہمیں جواب چاہیے حکومت سے فورن آفس کا آپ نے ذکر کیا فورن آفس میں جس طرح سے وہ گھوم رہی ہیں وہ کسی کے لیے بھی دیکھ رہاں پہلے تو فورن آفس کا مین گیٹ ہے وہاں سے ہی نہیں جا سکتا کوئی وہ کہہ رہی نا کوئی بھی جا سکتا ہے نہیں جا سکتا میں نہیں جا سکتا کوئی بھی نہیں جا سکتا تو یہ کوئی آدمی نہ پھر اس کے بعد آپ آتے ہیں وہ مین بیلڈنگ کے انتر مین بیلڈنگ میں سے آپ نے پھر جانے لفٹ میں لفٹ میں اب انلس سمون ایسکورٹ کر کے آپ کو لے کے جا رہا ہے اور یہ بنانے کا موقع دے رہا ہے تو ایک تو وہ ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک اور تھا جہانکی ترین کا جہاز تھا یا علیم خان کا تھا نہیں جی وہ ایک جنرلیست ہے میں ان کا نام نہیں لوں لیکن وہ اس کے اندر کی وجہ اس کے اندر لیکن منسٹرز تھے ان کے اور وہ جنرلیست کا تھا ٹھیک ہے پھر فیاض الحسن جوہان کا اور پھر دیکھیں ایک بہت سیریس اس سے پہلو ہے یہ پرٹیکل ہے اس میں نہیں کہ آپ ایک اس قسم کا جو بیک گراؤنڈ رکھنے والی جو ویڈیوز بنا رہی ہے بار بار آپ پھر اسے انگیج ہو رہے ہیں سو سٹیٹ سیکریٹس یا آپ کی جو کانفیڈنشیالٹی ہے یہ دس ایس سٹینڈرڈ پروسیچر پاکستان میں نہیں ہر دنیا کے ملک میں آپ سینئر کیابنٹ منسٹرز ہیں آپ امپورٹنٹ پوزیشنز رکھتے ہیں آپ کس کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں اور آپ کیا کیا شیئر کر رہے ہیں اور اتنے کیجول ہیں کہ آپ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں مجھے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کسی کا کہ آپ انٹیٹ سب پرائیویٹ میٹر کوئی کر رہا ہو لیکن اگر آپ ایک خاتون ہے جو بار بار ہر تھوڑے کسی اور کے ساتھ پھر کسی اور منسٹر کے ساتھ پھر کسی اور I think یہ تو ڈیریکٹی پرائیوی منسٹر has to take action اس میں انٹرنل اکانٹیبیلٹی پروسیس ہو رہا ہے آنسا کہ شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی is the head of foreign office میں ان کو ایکیوز نہیں کر رہا پھر شاہ محمود قریشی کو تو concern ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ایسے کیوں کوئی آئے تھا جو حریم شاہ آپ یہ ویڈیو آپ کے یہاں آج ہے کوئی سٹوڈیو میں آکے تصویریں اتار رہے ہیں تو آپ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ کون ہے کیسے آئی تھی کس نے اجازت دیتی اتنے بڑا standard حریم یہ جو آپ ویڈیوز آوڈیوز اور تصاویر گاری کر رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ کے مقاصد کیا ہے اس سے کیا حاصل کیا کرنا چاہتی ہیں دیکھیں جہاں تک یہ سوشل میڈیا پہ جو بھی آ رہی ہے کہ میں نے خان صاحب کو میں سب سے پہلے اپنی بات کی لئے جارہوں گی مجھے بات کرنے کا موقع دے میں ساری بات آپ کو بتاتی ہوں جہاں تک عمران حان صاحب کی بات آ رہی ہے کہ حریم شاہ نے عمران حان صاحب کو دنکیری سوشل میڈیا پہ ایک ہی بات چل دی ہے کہ خان صاحب کی بیڈیویں لیگ کر دوں گی خان صاحب دیکھیں خان صاحب ایک ازمی میڈر ہیں خان صاحب کے میں پہلے بھی حکمے تھی اب بھی حکمے ہوں خان صاحب کو میں نے وارس کی ہے اور خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں خان صاحب کے بارے میں میں نے ایسی جوڑیہ بات نہ کبھی کی ہے نہ اب کروں گی نہ کچھ سوشل میڈیا پہ جن لوگوں نے میرا نام ضرورت کر کے خان صاحب کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں وہ بلکل غلط ہیں دوسری بات یہ کہ جن انہیں میرے ساتھ ویڈیوز بنائی ان کو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے خینس کیلی لائیا کہ چیز میرے ساتھ ویڈیو بنائیں جن انہیں میرے ساتھ فون کانٹیکٹ کیے ان کو میں نے اپنے نمبر پروائیڈ نہیں کیا کہ آپ کوئی ایسا ارادہ ہے کہ کچھ اور لوگوں کے بھی آپ نے ویڈیوز یا تصاویر جاری کرنی ہے میں نے یہ بات نہیں کی سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ حریم شاہ کے پاس راز ہے حریم شاہ فاش کرے گی میں خود مجھے جس سے پروابلم ہوگی چاہے وہ کوئی مسیر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے میں ان کے پوہ پہ آکے کھڑے مجھے احمد ہے لیکن آپ آپ کا یہ ایسا ارادہ ہے کہ آپ اور ایسے آڈیو ویڈیو کلپ جاری کرنے کا ارادہ ہے آپ کا دیکھیں انسان کے ساتھ جن جن کے کانٹیکٹ ہوتے ہیں تو ہر چیز کون میں آج کل ریکارڈ ہوتی ہے آپ کو کوئی کال کر رہا ہو کوئی میسج کر رہا ہو کوئی بھی کنورسیشن ہو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہو وہ ہر ایک موبائل ہو کیونکہ ہر ایک انسان شیف میں تو آپ ایسا کر سکتی ہیں یہ آپ کام کر سکتی ہیں حریم کہ آپ اور لوگوں کی آڈیو ویڈیو بھی جاری کر سکتی ہیں دیکھیں آڈیو ویڈیو یہ بات آپ بار پر کیوں کرنے کہ میں کسی آڈیو ویڈیو جاری کر آپ خود کہہ ریکارڈڈ ہے چاہے میں اٹھ رہی ہوں چاہے میں کھا رہی ہوں چاہے میں جہاں میں جہاں سے اتر رہی ہوں میری تو زندگی پوری آپ کو آخری سوال کر رہا ہوں دوبارہ دھوہرہ رہا ہوں اسی سوال کو کہ آپ کوئی اور ویڈیو آڈیو جاری کرنے کا ارادہ ہے یا آپ کے پاس ایسی ریکارڈنگ موجود ہے یہ بتا دیں کہ آپ کے فوم میں مجید ریکارڈنگ موجود ہے تو مجھے جب شہ صاحب کہیں گے کہ میں نے ساتھ تمہیں پاکستان اسی وقت آ جاؤں گی عامے بیٹ کے پروگرام میں جس بات میں جتنی صداقت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی جو باتیں میں نے کی ہیں تو اگر شہ صاحب ان کی کہیں شہ صاحب کو کیا کہ خلفا ان کی تردیس کریں لگائیں قرآن پاکستان کہ میں حدیث چوٹ بول دی یہ جو باتیں میں لکھی چوٹی کی آ کہ شہ صاحب ایک دفعہ تردیس تو کریں میں خلفا تردیس کریں میرے موہ پہ بیٹھ اس بات کا اتواب حریم شاہ